اسلام علیکم ہم آج تک HTML, CSS, Bootstrap اور JavaScript سیکھ چکے ہیں اب ہم PHP کی طرف آئیں گے کہ PHP کیا ہوتی ہے اس کا introduction کیا ہے اس کا syntax کیا ہے PHP استعمال کیوں کی جاتی ہے اور PHP prefer کیوں کی جاتی ہے باقی languages کی نسبت تو ان ساری چیزوں کو آج کے لیکچر میں ہم نے دیکھنا ہے تو سب سے پہلے یہ کہ آپ یہ سمجھ لیں PHP ایک scripting language ہے جو کہ server side پہ run ہوتی ہے Java script جو ہے وہ browser end پہ ساری calculation کیا کرتا ہے browser کی اوپر run ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی آپ لوگوں نے آج assignments بنائی تھی آپ کی assignments کا جو code تھا وہ میں نے اپنے browser کی اوپر ہی میں نے code اوپر نہیں کیا بلکہ browser میں سے میں نے وہ file آپ لوگوں کی access کر لی اور اس کے اندر جو جو چیزیں موجود تھیں ان کو میں نے دیکھ لیا آپ کئیوں نے script کی file main index کے document میں ہی رکھی ہوئی تھی میں نے وہاں سے access کر لی اور functions دیکھ لیا آپ لوگوں نے کیا کیا create کیے ہوئے ہیں کئی users نے کیا کیا تھا کہ اس الگ سے script.js یا app.js کے نام سے file بنا کر تو اس میں data رکھا ہوا تھا میں نے اس file کو بھی new type میں open کر کے آپ کے بنائے ہوئے سارے functions کو دیکھ لیا تو یہ difference ہے java script اور php میں php میں لکھے ہوئے functions php میں لکھا ہوا code اس طرح browser سے access نہیں ہو سکتا کیوں؟ کیونکہ php server side language ہے php server کی اوپر پوری کی پوری execute ہوتی ہے اور پھر اس execution کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ ہمارے browser میں html کا code یا جو data ہم دکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ data جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے اس کے ساتھ php جو ہے اس کے ساتھ کہتے کس کو ہیں یہ first p جو ہے وہ php ہی کے لیے ہے اور next hypertext processor html کے اندر کیا ہوا کرتا تھا hypertext markup language ہوتی تھی وہ اور یہ processor ہے یہ process کرتا ہے آپ کی language آپ کے code کو server side پہ اور server side پہ process کرنے کے بعد وہ user end پہ execute کرتا ہے html format کے اندر اس کے علاوہ اس وقت یہ widely used language ہے بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہے یہ open source ہے ٹھیک ہے اس کو استعمال کرنے کے لیے آپ کو کسی قسم کی کوئی چیز purchase کرنی کی ضرورت نہیں ہے جبکہ اس کے ساتھ جو اس کا competitor تھا اب تو نہیں اب کیونکہ php بہت advance ہو چکی ہے ہر طرح کی اس میں functionality's available ہیں اس کے ساتھ dot net اس کا competitor تھا تو dot net جو ہے اس کے لیے resources سارے آپ کو purchase کرنے پڑتے ہیں اس کے ڈی ایز جو tools تھے وہ بھی پہلے انہوں نے paid رکھے ہوئے تھے اب کیونکہ competition بڑھ چکا ہے تو ڈی ایز ان کے جو tools ہیں جن میں code لکھا جاتا ہے وہ تو at least free ہو گئے ہیں لیکن پھر بھی widely usable language نہیں ہے dot net جبکہ php بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے php open source ہے automatically update ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ php جو ہے وہ اس کے جو اس وقت جو version چل رہا ہے وہ seven point something ہے seven plus version ہے تو seven plus version جو ہے اس میں بھی انہوں نے کافی ساری نئی چیزیں add کی ہیں جن کو ہم ابھی سیکھیں گے اس کے ساتھ جو سب سے important most seven plus php کے اندر انہوں نے changing کی ہے وہ php کی speed کو improve کیا ہے بہت زیادہ advance level تک یعنی اب php بہت efficiently work کرتی ہے جو بھی اس کی calculations ہیں outputs ہیں وہ بہت quickly آتے ہیں اس لیے php جو ہے وہ اس وقت کی بہت اہم language ہے جس کی اوپر کئی سارے cms بن چکے ہیں ابھی ہم نے اس course کے end پہ ایک cms جو کہ پوری دنیا میں انتہائی زیادہ استعمال ہوتا ہے پوری دنیا کی 30% websites جو ہیں وہ اسی cms کی اوپر ہیں وہ cms کیا ہے وہ ورڈ پریس ہے ورڈ پریس بھی php کے اوپر بنا ہوا ہے اور ہم یہ جتنی چیزیں ابھی تک سیکھ رہے ہیں html css javascript bootstrap اور اب php کی طرف آئے ہیں اس کے ساتھ ہم mysql سیکھیں گے یہ ساری چیزیں ہم کیوں سیکھ رہے ہیں یہ ہم اپنے ورڈ پریس کو powerful کرنے کے لیے سیکھ رہے ہیں main tool جس کے تھروں ہم نے freelancing کرنی ہے main tool جس کے تھروں ہم نے earning کرنی ہے وہ ورڈ پریس ہے کیونکہ freelance sites پہ جتنے project آتے ہیں وہ زیادہ ورڈ پریس کے ہیں جب میں یہاں پر یہ چیزیں بتانا شروع کرتا ہوں تو کچھ students کیا کرتے ہیں وہ جلدی سے profile بنانے لیتے ہیں اپنی fiver پہ یا مختلف platforms پہ اور بعد میں جس وقت ہم یہاں پہ ان campus profile بنانے کی طرف آتے ہیں تو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ پہلے تو profile نہیں ہے کہیں آپ کی کیونکہ اگر پہلے profile ہے اب دوبارہ professional طریقوں سے جو tips ہیں ان tips کو استعمال کرتے ہوئے profile بنانا بہتر ہے اور وہ جب ہم profile بنائیں گے اور اگر آپ کی پہلے profile بنی ہوئی ہوئی آپ کی پہلے سے profile اس لیکٹاپ میں ہوئی تو آپ کی دونوں profile بند ہو جائیں گی تو اس وقت وہ کہتے ہیں جی ہم نے وہ فلانے وقت جو ہے وہ profile تو بنا لی تھی تو دیکھیں profile ابھی اگر آپ بنا لیں گے تو ابھی تو میں نے آپ کو کچھ نہیں بتایا کہ کس طرح کی profile ہونی چاہیے اس میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے کس طرح آپ نے نام چوز کرنا ہے کس طرح profile بنانی ہے تو بہت سارے اس میں points ہیں جن کو ہم نے consider کرنا ہوتا ہے اس لیے ابھی profile بنانے کا time نہیں ہے ابھی learning کا time ہے اچھی طرح learn کر لیں اگر skills آپ کے پاس ہوگی اگر آپ کا skill set strong ہوگا تو پھر آپ کو profile کی پریشانی نہیں ہے پھر آپ کو یہ attention نہیں لینی کہ کام کس طرح آئے گا کام خود بخود آ جائے گا لیکن skill آپ کی مضبوط ہونی چاہیے تو ابھی یہ جو time ہے یہ skill improve کرنے کے لیے ہے تو پوری کی پوری توجہہ آپ نے اپنی skills کی طرف اپنی practice کی طرف اپنی learning کی طرف دینی ہے تو کچھ php کا میں نے introduction آپ کو کروا دیا ہے ایک dynamic language ہے server side language ہے ٹھیک ہے database کے ساتھ ہم اس کو attach کر دیتے ہیں اس کے اندر بھی variables ہوتے ہیں جتنی data types ہم نے javascript میں پڑھ لی ہیں وہ ساری data types اس کے اندر بھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور کس طرح ہم variables میں سے data لیتے ہیں variables کے scope کس طرح کے ہوتے ہیں اس data کو ہم use کس طرح کرتے ہیں arithmetic operations javascript میں نے پڑھے ہیں اس کے اندر بھی ہیں conditions if else کی ہم نے javascript میں پڑھی ہیں php میں کے اندر بھی conditions ہیں loop ہم نے وہاں پڑھے ہیں loop یہاں پر بھی ہیں تو بس ان سب چیزوں کا syntax تھوڑا سا different ہوگا اور اس کے بعد ہم php کو detail میں جس طرح javascript پڑھی ہے اسی طرح ہم php بھی پڑھیں گے اور پھر php میں جو ایک چیز extra ہوگی جو javascript میں نہیں تھی وہ یہ ہوگی کہ ہم اس php کے code کو ہم اپنی php میں لیے ہوئے data کو user سے لیے ہوئی inputs کو آنے والے results کو ہم کیا کر لیں گے اپنے database میں store کر لیں گے اور database میں store ہم کیوں کرتے ہیں further use کرنے کے لئے کرتے ہیں اسی طرح php کے اندر ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ user account کس طرح بنتے ہیں user management system کس طرح بنتا ہے roles کس طرح manage کیے جاتے ہیں admin کس طرح بنتا ہے اور admin data کس طرح add کرتا ہے یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ php کے اندر learn کریں گے تو آئیں ابھی ہم start کرتے ہیں php کو سیکھنا تو سب سے پہلا کام php learn کرنے کے لئے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسا system ہونا چاہیے جو php کو execute کر سکے اب تک جتنی language ہم نے پڑھی وہ ہمارے direct browser میں execute ہو جائے کرتی تھی htmlb, cssb, javascript یہ ساری چیزیں ہمارے browser میں فوراں سے execute ہو جاتی تھی ہمیں کسی قسم کی tension کی ضرورت نہیں تھی ہمیں کوئی extra چیز install کرنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن جیسا کہ میں نے php کے introduction میں آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ php server side language ہے یہ browser میں execute نہیں ہو سکتی تو server side language کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایک server چاہیے جہاں پر php execute ہو اب وہ server مختلف طرح کے ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم ابھی کیا کرتے ہیں ایک server جو کہ local computer میں local machine میں چاہے وہ windows ہو چاہے وہ mac ہو چاہے وہ human 2 ہو linux ہو ٹھیک ہے ان سب کے اندر وہ server install ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے php جو back end پہ چل رہی ہوتی ہے وہ zend framework کے اوپر چل رہی ہوتی ہے zend engine 2 کے اوپر چل رہی ہوتی ہے تو اگر php کو zend engine ہی نہیں ملے گا تو آپ جتنا مرضی code لکھتے رہے وہ کسی کام کا نہیں تو zend engine version 2 جو اس وقت چل رہا ہے اس کو apachi والوں نے on کیا ہوا ہے اور apachi ایک server کی type ہے جو ہم اگر windows کے اندر install کر دیں تو ہمارا windows بھی وہ server بن جائے گا جس کے اندر ہماری php کی files process ہو سکتی ہیں اس کا ایک specifically طریقہ ہے php کی file کو آپ ایک specific جگہ پر جا کر رکھیں گے تو جا کے وہ php کی files جو ہیں وہ execute ہوں گی اور run ہوں گی php کے لیے جو server ہمیں required ہے وہ online ہو سکتا ہے اور وہ offline بھی ہو سکتا ہے online ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوئی domain اور کوئی hosting purchase کی جس کے اندر آپ اپنا code رکھیں گے اور اپنی domain کو استعمال کرتے ہوئے آپ اس code کو access کریں گے local کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی ایک ایسا software locally install کریں گے جو ہمارے اس local system کو local host بنا دے گا local machine کو local host بنا دے گا اور اس کے اوپر ہم اپنی files کو access کر سکیں گے تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے اس چیز کو enable کرنے کے لیے ہمارے پاس دو طرح کے software's ہیں ایک کا نام ہے XAM اور ایک کا نام ہے WAM ہم آج کے lesson میں اور اس پورے course میں جو prefer کریں گے جس چیز کو استعمال کریں گے وہ ہے XAM XAM کو download کرنے کے لیے آپ google پہ جائیں گے اور google پہ جا کے آپ لکھیں گے XAM اور آپ کے پاس XAM کی website apachifriends.org آ جائے گی یہاں پہ آکے آپ downloads کے button پہ click کریں گے اور downloads کے button پہ click کر کے آپ 7.4.5 version جو کے latest ہے وہ آپ download کر لیں گے اگر آپ کا system windows ہے تو windows کے لیے آپ یہاں سے download کریں گے پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا system 64 bit ہے یا 32 bit ہے اب latest browser یہ automatically detect کر لیتے ہیں اور آپ کو وہی version allow کرتے ہیں جو کہ آپ کے system کے لیے ہو تو اگر windows ہے تو windows کے لیے اگر linux ہے تو linux کے لیے اگر OS operating system مطلب macbook imax ہے تو imax macbook کے لیے آپ نے version install کر لینے ہے download download کے لیے سیٹ اپ download ہو جائے گا اس کے بعد آپ اس کو install کریں گے تو جب install کر چکے گے تو آپ کی installation file میں zam control panel آ جائے گا zam control panel کی شکل کچھ اس طرح ہوتی ہے اسی سے ملتی جلتی شکل اس کی mac میں بھی ہوگی اور linux میں بھی ہوگی windows میں یہ look like اس طرح ہے آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی میں نے سرچ کے اندر zam لکھ کر zam control panel open کیا تھا تو کسی بھی چیز پر کلک کیے بغیر میری دو services run ہو رہی تھی apache اور my sql اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے as a service install کیا ہوا ہے جب بھی میرا کمپیوٹر آن ہوتا ہے تو یہ دونوں services apache اور my sql کی run ہونا شروع ہو جاتی ہیں مجھے بار بار اپنا zam control panel open کر کے ان services کو یہاں start اور stop نہیں کرنا پڑتا آپ لوگوں نے خود سے zam download کرنا ہے اس کو install کرنا ہے zam control panel پہ جا کے آپ نے services کو check mark کر کے start کر دینا ہے اور اس کے بعد اس control panel کو cross کر دینا ہے اگر اس میں کوئی کرتے ہیں اب یہ question ہے zam to install ہو گیا یہ zam install ہونے کے بعد جاتا کہاں پہ ہے ہم نے فائلز کہاں پہ رکھنی ہے تو zam کے server میں جائیں گی تو سمجھ لیں کہ جب zam install کر رہے ہوں گے تو اس وقت آپ اس کو by default location بتائیں گے کہ میرا zam پہ پہ install ہو میں نے zam install کرتے ہو location بتائی تھی c تو my computer کے اندر c پہ میں click کروں گا c پہ click کر zam پہ click کروں گا تو یہ ساری میری zam کی files ہیں میں نے سب files کو ignore کر دینا ہے ان فائل سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ یہ فائل میرے system کو میرے local computer کو local host بنانے کے لئے important ہے اس لئے میں کسی کو بھی فائل کو چھیڑوں گا نہیں لیکن یہ سمجھ لیں کہ آپ php کی files کہاں پر رکھیں گے تو دیکھیں php کی جو files ہیں وہ آپ htdocs کے folder کے اندر رکھیں گے htdocs کا folder open کر لیں یہاں پہ ہم ایک نیا folder بنا لیتے ہیں جو کہ آپ کے batch کے لئے ہو گا php کا sara code ہم اس میں کیا کریں گے gc 2000 آپ کے batch کا code ہے یہ ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے اندر gc 2000 کے اندر ہم ایک نیا folder بناتے ہیں تو ہم فائلیں کس طرح ایکسس کریں گے تو بھئی بات سمجھ لیں ان فائلوں کو ایکسس کرنے کے لیے آپ اپنے browser میں local host لکھیں گے local host لکھنے کے بعد آپ اپنا جو folder آپ نے بنایا ہے gc 2000 وہ لکھ کے enter کریں گے gc 2000 directory کے اندر موجود سارے folder آ جائیں گے اس وقت ہمارے پاس folder ایک اس کے اندر php basics جب اس پہ klik کی تو php basics کے اندر کوئی folder موجود نہیں ہے نہ کوئی file موجود ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر file یں کیسے create کرتے ہیں تو دیکھیں اگر میں اس کے اندر سب سے پہلے تو ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کو access کرتے ہیں اپنے editor sublime کے اندر sublime کے اندر access کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے ہم file کے اندر جائیں گے open folder پہ جائیں گے open folder پہ جا کے ہم c پہ klik کریں گے c میں ہم zamp پہ جائیں گے اور zamp پہ جا کے ہم ht docs پہ جائیں گے یہاں سے gc 2000 کو select کر لیں گے تاکہ ہمارے سارے lessons اسی folder کے through accessible ہوں php basics آج کے لئے ہم نے 이 folder بنایا ہے اس پہ click write کر لی اور new file click کر دی new file کو save کیا اور یہاں پہ ایک نکتے والی بات کے سمجھ نہیں ہے index dot html بات ہو گئی پرانی اب ہم لکھا کریں index dot php اور ایک بات یہاں پہ اور سمجھ لیں index dot php کی جو file ہے اس کے اندر آپ html بھی لکھ سکتے ہیں اس کے اندر آپ css بھی لکھ سکتے ہیں اس کے آپ bootstrap include کروانے کے بعد وہ بھی لکھ سکتے ہیں سیم جس طرح html کی file کے اندر سارا code کیا کرتے تھے وہ سارے کا سارا code آپ index dot php میں بھی کر سکتے ہیں لیکن dot php ہونے کی وجہ سے یہ server کے ثرور چلا کرے گی apachi server جس کے back end کہ آپ اس file کو open with google chrome یا firefox کرتے ہیں تو یہ file آپ output دے گی تو ہرگز یہ آپ output نہیں دے گی ٹھیک آپ دیکھیں دونوں کو reload کرتے ہیں اس کو reload کیا تو بھی wide page اس کو reload کیا تو بھی wide page تو آپ کہیں گے جی دونوں میں wide page ہے یہ local index dot html ہوا کرتا تھا html execute ہو جاتی تھی تو difference تو کوئی نہ ہوا تو میں آپ کو difference سمجھایا دیتا ہوں یہاں پہ جو میں نے بات کی ہے اس کا مطلب کیا ہے ٹھیک ہے جی difference کیا ہے وہ ہم سمجھ لیتے ہیں ہم جیسے لکھ لی head کا tag ڈال دیا اس کے اندر title کا tag ڈال دیا php basics title لکھ دیا یہاں پہ ہم نے h1 لکھ دیا learn php with gems campus ٹھیک ہے جی ہم اس کو کرتے ہیں save اور کیا کرتے ہیں اچھا body tag بھی ڈال لیتے ہیں نظر یہ آئے گا لیکن best practice نہیں ہے پہلے lecture میں میں بتایا تھا w3c standards کے مطابق کام تب ہی ہوگا جب آپ ان کے standards کو فالو کریں گے ری لوڈ کریں ری لوڈ کریں ڈی فرس سمجھ جائے آپ کو کہ جب آپ direct access کریں گے تو execute نہیں ہوگی وہ یہ سمجھے گا کہ note pad کی file ہے وہ read کر دکھا دے گا کیوں کیونکہ dot php server پہ چلتی ہے server پہ execute ہوتی ہے browser execute نہیں ہو سکتی تو یہ تو browser ہے نا یہ تو آپ locally file کو access کر رہے ہیں اپنی file میں جا کے see xampt actually docs نہیں بلکہ یہاں پہ آپ نے کیا لکھنا ہے local host لکھنا ہے جو کہ آپ کا xampt ہے اگر ہم یہاں پہ local host لکھتے ہیں local host کی تفصیل ہمارے پاس یہاں پر آ جائے گی آپ نے local host apachi install کیا ہو ہے جس کے اندر maria db database کے طور پر php بھی پرل بھی installed version 7.3.1 ہے اور اس کے علاوہ کچھ اور details ہیں پھر database میں جب جائیں گے php my admin جس کے طور ہم اپنا my sql یا maria db کا database manage کریں گے لیکن یہ ابھی کے lecture کی بات نہیں ہے اس لئے اس کو ignore کرتے ہیں اور ہم stick کرتے ہیں local host پہ وہ local host جو آپ Apache کی والوں کی طرف سے بنایا گیا ہے Apache friends والوں کی طرف سے جس نام zamp ہے اور جس کے اندر zen engine configured ہے اور وہ ہماری php کی files کو execute کر کے ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے تو یہ آگیا جی local host gc2000 php basics اب ایک point یہاں اور سمجھ لیں index.php یہاں پر لکھا ہوا ہے تو بھی یہ result ہے index.php نہ لکھا تو بھی یہ ہے اسی طرح ہر website کا پہلا سف بھی index ہوتا ہے تو جس وقت بھی آپ اس website کو access کریں گے تو index.php یا index.html automatically run ہو جائے گا آپ forward slash index.html نہیں لکھنا پڑے گا ہاں اگر آپ nے direct contact us کا page open کرنا ہے یا direct about us ka page open کرنا ہے تو فار شور آپ کو لکھ نہ پڑے گا index.html آپ کو اپنی ڈومین کے بعد forward slash contact us dot php یا contact us dot html لکھ لکھ والے case میں ایسا نہیں ہوتا index جو ہے وہ automatically آ جائے کرتا ہے automatically load ہو جاتا ہے جیسے آپ اپنے local host کو hit کرتے ہو جیسے آپ اپنی ڈومین کو hit کرتے ہو enter دباتے ہو index.php یا index.html ki file automatically open ہو جاتی ہے آج 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 اب ہم نے php کوئی code نہیں پڑا ہم نے html لکھی تھی اور execution آپ کو دکھائی تھی کہ local host کے through ہی ہوگی کیوں کیونکہ ہماری extension ڈاٹ php ہے اب ہم یہاں پہ basic php لکھنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے جس طرح java script کے اندر output کا طریقہ ہم نے دیکھا تھا کہ تین طرح ہمارے پاس methods تھے ایک ہمارے پاس تھا console dot log دوسرا method تھا ہمارے پاس alert تیسرا method ہمارے پاس document dot get element by id ٹھیک ہے اور ان تین طریقوں سے ہم java script کے ساتھ جو ہے وہ output لیا کرتے تھے اسی طرح php کے اندر اگر آپ output لینا ہو تو آپ کے پاس keyword ہے وہ eco ہے اب php اگر ہم لکھنے لگے ہیں تو ہمیں اپنے document میں بتانا پڑے گا کہ یہاں php start ہو رہی ہے تو اپنے document کو بتانے کے لیے کہ یہاں php start ہو رہی ہے آپ نے angular bracket start question mark php space angular bracket close اور question mark ڈال دینا ہے اس کے بعد آپ enter دبانا ہے اب ادھر جوک پی لکھیں گے وہ php کا code ہوگا وہ php execute کر پائے گا اب جب ہم نے یہ چیز لکھ دی تو ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارا document ہے اس کی جو type ہے جو اس کا syntax ہے وہ کیا ہے وہ php ہے بھی یا نہیں view میں جا کے آپ نے syntax پہ کلک کرنا اور دیکھنا ہے یہ php mark ہے یا نہیں تو ہم نے view پہ جا کے syntax پہ دیکھا تو یہ php mark تھا مثلا یہ php کے errors اور php کی کچھ چیز ہمیں بتائے گا اب جیسے ہی eco لکھا ہم نے تو eco لکھنے کے بعد eco کے بعد آپ نے یہاں پہ string ڈالنی ہے string ڈالنے کا طریقہ بڑے اچھے طریقے سے آپ java script میں پڑھ چکے ہیں وہی طریقہ ہے double code کے ساتھ string ڈالیں گے hello world لکھیں گے اور اس کو save کر دیں گے اور اس کو save کر کے اگر ہم اس کا output لیں تو error آئے گا اور error کیوں آئے اور اس کے ساتھ ہم لکھیں hello again اب چیک کرتے ہیں اب error آگیا ٹھیک ہے تو دیکھیں ہم نے java script میں یہ بات پڑی تھی کہ جب بھی new line میں ہم چلے جاتے ہیں تو new line کا مطلب new statement ہوا کرتا ہے new line کا مطلب new statement ہوا کرتا ہے آپ کو semi column ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ڈال دیں تو best practice ہے کیوں کیونکہ آگے جو ہم language پڑھنے لگے ہیں php اس میں اگر آپ line کے end پہ semi column ڈالے بغیر نئی line کا code لکھیں گے تو syntax error آ جائے گا کہتے جی unexpected eco eco تو آپ نے کروایا ہے لیکن unexpected line number 11 پہ کیوں line number 10 complete نہیں ہوئی line number 10 اس وقت تک complete نہیں ہوگی جب تک آپ semi column پہ نہیں ڈالیں گے تو php میں اگر آپ semi column نہیں ڈالیں گے تو آپ کا code next line والا execute نہیں ہوگا error آ جائے گا اس لیے php میں semi ہے امپورٹنٹ ہے آپ کا local host چل نہیں رہا جی local host چلائیں آپ control panel open کریں اپنا control panel open کر کے xam کو sorry اس کو apachi کو اور mys کے php my admin کو ان دونوں چیزوں کو آپ run کریں xam xam کے اندر آکے آپ نے apachi اور mysql ان دونوں کو start یا run یہاں پہ لکھاؤگا یہ کریں تو پھر اس کو refresh کریں انشاءاللہ ہو جائے گا اچھا جی hello world اور hello again semi column ڈالا تو دونوں چیزیں ہمارے پاس appear ہو گئیں لیکن new line میں نہیں ہے تو بھئی new line میں کرنے کے لیے طریقہ سمائی لیں echo کے اندر html لکھ لیں br اچھا refresh کریں پھر error آ جائے گا کیوں کیونکہ semi column جو نہیں ڈالا br کے بعد تو یہ بار بار میں کیوں کر رہا ہوں آپ لوگ پتہ چل جائے بڑا اہم ہے semi column اچھا semi column ڈالا to hello world hello again new line پہ چلے گئے اب بات یہ سمجھ لیں کہ php کے اندر آپ لوگ direct html یوں نہیں لکھ سکتے یہ دیکھیں error آ گیا کہتا ہے جی unexpected angular bracket ہے یہ angular bracket کہا سے آ گئی تو php کے اندر inside php اگر آپ کو html لکھنی پڑ گئی ہے تو آپ لوگ کیا کروگے آپ لوگ اس کو یاد تو echo کرواؤگے اور echo کے بعد اس کو string میں رکھوگے یہ دیکھو تو وہ چل جائے گی دیکھو test چل گیا جیسے echo کے بعد میں nes string کے اندر اپنا گا اور بہت ساری مجھے solution کر کے ان کو solve کر نا پڑے گا تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں let's say میں یہاں پہ ul اور li بنا لیتا ہوں inside php تو اس کو run کرنے کا طریقہ میں آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں ابھی دیکھیں li میں لکھ دیا one two three دیکھیں color صحیح آپ بہر چال رہا بھی انہوں نے execute نہیں ہو نا انہوں نے تو error دے دیں دیکھیں error آگیا کہتا line number 16 پہ line number 16 ہماری یہ واقع یہ unexpected php کے اندر php کیسے لکھ سکتے ہیں تو بھئی یہاں پر ایک بات سمجھ لیں آپ php کو document میں کسی بھی جگہ پر بند کر کے دوبارہ آپ اس کو اپنے html کے code کے بعد کسی بھی جگہ open کر سکتے ہیں اس سے آپ php کے code میں کوئی error نہیں آئے گا جو چیزیں اس php کی closing سے پہلے آپ نے رکھی ہوئی ہیں لیٹس کوئی variable ایسے آپ نے پہلے declare کروائے ہوئے ہیں تو php close کرنے کے بعد آپ اپنی html لکھیں اور اس کے بعد دوبارہ php open کر کے تو دوبارہ اس جگہ پہ اگر آپ values کو ایکسیس کرنا چاہیں تو آپ بڑی easy ایکسیس کر سکتے ہیں کوئی issue نہیں آئے گا اسی طرح php کو آپ in line بھی ایکسیس کر سکتے ہیں کیسے تھوڑا سا مزید اٹماس ہوتے ہیں ہم php میں variable بنانے کا طریقہ سکھتے ہیں تو جو میرا first piece of code تھا php line number 9 سے لے line 19 تک اس کے اندر میں php variable declare کرنے لگا ہوں تو دھیان سے سمجھئے گا جاوا سیکرٹ میں variable declare کرنے کے لئے ہم vr یا let کا keyword use کیا کرتے تھے php کے اندر variable declare کرنے کے لئے ہم dollar sign استعمال کیا کرتے ہیں dollar sign سے variable declare کرتے ہیں اور پھر variable name لکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم equal assignment operator کے بعد ہم variable کی بتا دیتے ہیں کہ value کیا ہے ٹھیک ہے ہم یہاں پہ string ڈال دیتے ہیں اب ہم نے اس name کا output لینا ہے اور لینا li کے اندر ہے بات کو بڑے غور سے سمجھئے گا ہم نے اس name variable کے اندر جو value store ہے اس کا output لینا ہے اور لینا اس li کے اندر ہے اور یہ ull li php کے باہر ہے کیونکہ پہلا php کا code line number 19 پہ ختم ہو گیا دوسرا php line number 25 پہ شروع ہو رہا ہے اس code کے اندر li کے اندر variable php کا output لینا چاہتا ہوں تو اس کے لیے echo echo کروانے کے بعد میں لکھوں گا یہاں پہ name اور اس name کو لکھنے کے بعد میں semi column ڈالوں گا اور میں اپنی php کو close کر دوں گا یہ طریقہ ہے ہمارے پاس in line output لینے کا ہم reload کرتے ہیں تو دیکھیں کیا کہتا ہے جی undefined variable spelling ہم نے غلط لکھے ہوئے ہیں یہاں پہ n a a a variable ابھی تک ہم نے بنائی کوئی نہیں ہے n a m e to a m e here spelling ٹھیک کریں reload کریں تو یہ آگیا آپ کے پاس output پتہ چلا کہ php کو کھیں بھی close کر سکتے ہیں پھر php کو کسی دوسری جگہ open کر سکتے ہیں درمیان میں html کا code رکھ سکتے ہیں اس html کے code کے اندر اگر php کی چیز آپ نے output لینی ہے تو آپ inline php استعمال کر سکتے ہیں اس کے لیے php keyword نہ لکھیں اگر تو صرف eco کریں تو بھی output ہمارے پاس some cases میں آ جاتا ہے یہاں پہ نہیں آیا advance اچھ اس میں اگر ہم php نہ لکھیں اور eco بھی نہ لکھیں یہ طریقہ میں explain کر دوں گا آپ inline کا short card مات set بھی ہمارے پاس وہ بھی ہم سیکھیں گے اگلے کسی lecture میں اچھ جی تو جی وہ shark method کیا ہوتا ہے وہ آپ نے eco کا مطلب کیا کہ output آئے کہ جو بھی results ہیں وہ آئیں تو result لینے کے لیے ہمیشہ ہمیں کیا کون سکھی دبانی پڑتی ہے calculator میں equal کی دبانی پڑتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے angular bracket start question mark equal sign اس کے بعد آپ نے variable کا نام لکھنا ہے اور question mark اور angular bracket close مطلب PHP close کر دینی ہے تو اس طرحے سے آپ ایکو جو ہے وہ short way میں کر سکتے ہیں spelling ٹھیک کرنے ہم نے n a m e reload کریں یہ دیکھیں آپ کے پاس output آ گیا تو short way میں ایکو کرنے کے لیے آپ in line جس وقت بھی آپ PHP کو استعمال کرنا چاہیں اور آپ کا purpose صرف ایکو کروانا ہو output لینا ہو تو آپ کیسے کریں گے angular bracket start question mark آگے PHP اور eco نہیں لکھیں گے صرف equal کا sign ڈال دیں گے اور پھر آپ اپنا variable کا نام لکھیں گے question mark اور angular bracket close کر دیں گے تو یہ method ایک ہمارے پاس short ہے اور full method ہے وہ میں پہلے بتا چکوں دوبارہ repeat کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں رہ جائے question mark PHP آگے کیا لکھنے ایکو ٹھیک ہے تو دونوں طریقوں کا result یہ دیکھ لیں اچھا جی اب اس کے بعد یہاں پر ایک چیز اور سمجھ لیں چونکہ variable کا ذکر آ ہی گیا ہے تو PHP case sensitive language نہیں ہے PHP case sensitive language نہیں ہے جب کے java script کیا تھی case sensitive language تھی document dot get کا g element e by b id i ان میں سے کوئی ایک چیز بھی چھوٹی ہو جائے تو یہ function نہیں چلتا جب PHP میں پورے کا ایک بڑا ہو جائے تو بھی ایک چلتا ہے ایک ایک بڑا ہو جائے تو بھی ایک چلتا ہے ایک 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 بڑا ہو جائے تو بھی ایک چلتا ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ PHP دیکھیں سارے ایک 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 چلی جا رہے ہیں کسی جگہ کوئی problem نہیں نہیں آیا تو مطلب یہ ہے کہ PHP کے sensitive language نہیں ہے لیکن PHP کے اندر variables کے sensitive ہی ہیں N AME چھوٹا الگ variable ہے N بڑا N بڑا AME الگ variable ہے ٹھیک ہے اسی طرح N AME سارا الگ variable ہے N بڑا A چھوٹا M بڑا E چھوٹا الگ variable ہے تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ PHP بزاتے خود مطلب PHP کے functions وہ تو case sensitive نہیں ہیں لیکن PHP کے اندر variable declaration ہے variable کی naming ہے وہ case sensitive ہوا کرتی ہے ٹھیک ہے دیکھ لیں ہمارے پاس دو الگ variables نے دو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ PHP میں کمنٹ کس طرح کیا جاتا ہے single line اور multiple line اور inside code اگر کمنٹ کرنا پڑ جائے ایک line کے اندر code کمنٹ کرنا پڑ جائے تو کس طرح کرتے ہیں تو سب سے پہلے hello world کو single line کمنٹ استعمال کرتے ہیں single line کمنٹ PHP میں بھی forward two time forward slash سے ہوتا ہے دیکھیں code ہو چکا کمنٹ اور multi line کمنٹ کرنے کے لیے آپ لوگ کیا استعمال کرتے ہیں وہی forward slash steric اور جہاں تک آپ نے اس code کو کمنٹ کرنا ہو وہاں تک steric forward slash نگا کے multi line کمنٹ ہو جاتی ہے اسی طرح اگر آپ نے code کرتے کرتے code کے اندر کوئی چیز آپ نے comment out کرنی ہے جس طرح میں یہ eco comment کرنا چاہتا ہوں php اور name نہیں تک چاہتا ہوں تو code لکھتے لکھتے inside comment کرنے کے لیے in line comment کرنے کے لیے بھی multi line والا ہی کام use کیا جاتا ہے forward steric steric forward slash اس کے اندر کا جو code ہوتا ہے comment out ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک چیزہ سمجھ لیں کہ single line comment کے لیے two time forward slash بھی استعمال کی جاتی ہے اور hash کا icon بھی استعمال کیا جاتا ہے php میں comments کرنے کے لیے جترے comments کے طریقے سارے سمجھا دیئے اس لیے سارے سمجھائے کہ اگر کسی دوسرے بندے کا code ہو اور وہ hash استعمال کر رہا ہو تو آپ کے انفیوز ہو جائے کہ اس نے hash کی استعمال کیا تو یہ دونوں طریقے ہیں single line کو comment کرنے کے لیے multi line یا in line کو comment کرنے کے لیے forward slash steric ہمارے پاس method ہے تو comment بھی ہم نے detail میں دیکھ لیے اب variables کے اندر جس طرح آپ لوگ جاوا سکرٹ میں بڑے اچھی طرح familiar تھے کہ جب بھی ہم output کرتے تھے console dot log میں یا document dot get element by id کے through ہم اپنی document میں کوئی text insert کروایا کرتے تھے یا ہم alert لے لیا کرتے تھے تو اس میں ہم string کو اپنی مرضی سے توڑا جوڑا کرتے تھے تو یہاں پر اگر میں اپنی مرضی سے string بنانا چاہوں my family name is تو آگے کیا لکھ رہا ہے میں آگے میں فیملی name output لینا ہے name کے variable سے تو ان دونوں کو جوڑنے کے لیے مجھے concatenation کا سہارا لینا پڑے گا اور concatenation اس میں plus کے sign سے نہیں ہوتی جوا سکرپ میں ہم plus کا sign استعمال کیا کرتے تھے جب کہ یہاں پہ ہم dot استعمال کریں گے ٹھیک ہے دیکھیں اس کا output ہم دیکھتے ہیں کہ کیا آیا ٹھیک ہے جی n بڑھا کرنا ہے ہم نے variable کا name ہمارا غلط ہے لیں جی my family name is kazi تو concatenation کے لیے ہم dot استعمال کرتے ہیں plus sign استعمال نہیں کر سکتے اس کے اندر دوسری چیز یہ سمجھ لیں کہ یہ error کیوں آیا ہے کہ ہمارا name کا variable define ہی نہیں ہے define کیوں نہیں ہے define تو کیا تھا لیکن اس کو comment کر دیا ہے تو uncomment کریں تو یہ error ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے جی concatenation کا طریقہ آپ لوگوں نے سمجھ لیا اس کے بعد PHP کے اندر variables کے scope کو سمجھ بھی بڑا ضروری ہے تو ان کو سمجھ لیتے ہیں ہم PHP میں جو variable کے scope ہیں وہ تین طرح کے ہوتے ہیں پہلا جو scope ہے وہ ہے local دوسرے نمبر پہ جو scope ہے وہ global اور تیسرے نمبر پہ scope سکوپ وہ ہے static ان کو ہم سمجھ لیتے ہیں ابھی دیکھیں scope کو سمجھ نے کے لیے میں ایک variable declare کرتا ہوں x دیکھیں اب variable declare کرنے کا مطلب جام میں $ x لیکھوں آپ کو فرم پہ چل جائے بھی variable declare ہو رہا ہے وار لکھنا javascript کی بات تھی لٹ ڈالر کا icon آئے گا five میں نے اس کو value sign کروا دی اور اس کے ساتھ میں ایک function بناتا ہوں php میں آگے ہم functions کے اندر detail میں پڑھیں گے کہ php میں function کس طرح بنائے جاتے ہیں لیکن چونکہ اب آپ کا level basic نہیں ہے آپ کا level intermediate ہو چکا ہے javascript پڑھ چکے ہیں کہ camel case ایک اچھی چیز ہے تو یہاں پر بھی function بناتے ہوئے camel case کو استعمال کر لیں گے اور function بنانے کے بعد جب تک ہم braces bracket ڈالنے function بنائی کرتا اور flower bracket curly bracket کے اندر ہم کیا کرتے ہیں اپنے function کا code لکھتے ہیں جو execute ہوتا ہے کے آگے brackets ڈال دیتے ہیں تو یہ function call ہو جاتا ہے اب جیسے یہ function call ہوا اس function کا کام کیا تھا اس نے eco کرنا تھا کس کو x کو تو بھئی دیکھیں اس نے x کو eco کیا یا نہیں کیا undefined variable x یہ دیکھیں یہاں define کیا variable تو define ہے تو بات سمجھے کہ جب تو اس کا scope کیا ہوتا ہے اس کا scope global ہوتا ہے global والے scope کو آپ inside function استعمال نہیں کر سکتے inside function استعمال کرنے کے لیے آپ کو یہاں پہ global کا keyword لکھنا پڑے گا آپ کو global کا keyword لکھنا پڑے گا online number 31 1 variable declare کرتے وقت ہم global کا keyword لکھیں گے it's still undefined okay let me explain in some other ways اچھا global scope ہو تو ہم اس کو function کے اندر استعمال نہیں کر سکتے ٹھیک ہے جیسے ہم نے استعمال کیا اس نے کیا کہا variable x declare نہیں ہے اچھا variable x declare نہیں ہے تو ہم کیا کریں ہم یہاں پر اگر variable x لکھ دیں اور semi column ڈال دیں تو اب undefined والا error تو ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے define ہو چکا ہے لیکن اس کی value نہیں ہے اب اگر ہم یہاں پر value بھی دے دیں تو کیا کیا اس نے 4 یہاں پر output کر دیا لیکچر ہیں ان میں آپ نے ہر ایکو کے بعد concatenate کروا کے BR کا tag لگانا ہے تاکہ آپ کا code وہ نئی لائن میں آئے بعد میں جس وقت ہم HTML کے اندر پر اس کو insert کرنا شروع کر دیں گے اس وقت case اور ہوگا اس وقت بی آر کی ضرور نہیں ہوگی چونکہ HTML ہوگا end کے concatenate کروا کے BR کروا دیا کریں گے تو نئی چیز ہماری نئی لائن پہ آجائے گی اچھا جی global scope اگر function کا ہو تو ہم اس کو inside global scope اگر variable کا ہو تو ہم اس کو function کے اندر استعمال نہیں کر سکتے یہ چیز یہاں پر آپ سمجھ لیں function کی invocation سے بھی نیچے چلے جاتے ہیں اور یہاں آکے دیکھیں جہاں بھی eco ہوگا concaten کروا کے BR کرنا ہے اس practice کو یاد رکھیں گے آپ اب interesting چیز جو آپ کو سمجھانی ہے وہ یہ کہ اوپر 4 ہے نیچے 5 ہے یہ دیکھیں x کے variable کے اندر 4 value آ چکی ہے تو ہم یہ بات جوا سکر میں اچھی طرح پڑ چکے ہیں کہ ایک دفعہ variable کے اندر value دی تو دوبارہ اس variable کے chan چاہیے کہ local scope کیا ہوتا ہے یہ work کرتا ہے inside function اگر آپ نے ایک function کے اندر variable declare کر دیا ہے تو وہ اسی function کے اندر چلے گا کیوں کیونکہ by default اس کا scope local ہے اس scope global بنانا ہے تو اب یہاں پر global کی word لگائیں گے تو اس scope global تو بطلب یہ global ہے ہر جگہ accessible ہے inside function accessible نہیں ہے تو جو variable inside function آپ declare کریں گے اور اس کے ساتھ scope mention نہیں کریں گے وہ local scope ہوتا ہے بائی default اور وہ صرف function کے اندر ہی چلا کرتا ہے اب ہم global کی تھوڑی سی مزید تفصیل دیکھتے ہیں ہم ایک variable یہاں پہ declare کرتے ہیں x اس کو value assign کرواتے ہیں ہم کچھ بھی کروالیں 7 کروالیں ساتھ ہم variable بناتے ہیں y اس کو value دے دیں آپ کچھ بھی let's say 9 ہم function بناتے ہیں scope ویریابل کے scope کے scope وارث کا نام رکھ دیا ہم flower bracket کے اندر ہم کچھ interesting چیزیں کریں گے ہم یہاں پہ لکھیں گے global global کے بعد ہم variable لکھیں x کاما ڈال کے ہم variable لکھیں y اب یہ چیزیں بتانا detail میں بار بار ضروری نہیں ہے کہ آپ variable a کی line میں جتنے مرضی declare کر سکتے ہو ہم جاوا سکرٹ میں پڑ چکے ہیں war x y z یہ سارے variable بن جائے کرتے تھے یہاں پہ چونکہ war کا key word تو ہے نہیں تو ہر ایک line میں اگر آپ نے دو سے تین variable declare کرنے ہیں تو up to so on whatever you want to declare in one line you can do them by assigning dollar sign prior to the name of variable global کر کے ہم نے ان کا scope global کر دیا اور دو variable declare کر دیئے اب کیا کریں گے اب ہم یہاں پہ ایک variable y لے لیتے ہیں اور اس کے اندر assignment operator equal استعمال کرتے ہوئے x اور y کا مجموعہ رکھ لیتے x plus dollar y اور y کے اندر یہ value store ہو چکی اب ہم بہر آتے ہیں دیکھیں ہم یہاں پہ ایکوش کو کوئی نہیں کیا طریقے سمجھا رہا ہوں میں آپ کو مختلف طریقے اب ہم یہاں پہ آکے اپنے function کو کیا کرتے ہیں سکوپ وار کے function کو انوک کر لیا اب اس کو کرنے لائن نمبر 40 40 سے اوپر یہ آپ نے سمی کالن مس کیا ہو ہے تو یہ resolve ہو گیا دیکھیں کوئی ہمارے پاس difference نہیں آیا یہ جو ساتھ آیا ہے اس وجہ سے آیا ہے بات غور سے سمجھئے گا پہلے یہاں پہ 5 آ رہا تھا global scope x پہ global scope variable x 5 تھا تو جب ایک اور global scope x ہم نے declare کر دیا اور اس کی value 7 کر دی تو value update ہو گئی اس لئے 7 آر ہے اس سے اوپر 5 x اس سے اوپر جہاں بھی x کال ہو رہا ہے 5 ہے لیکن اس کے اندر نیچے جہاں بھی ہوگا 7 ہوگا کیوں global variable x کتنی ہوا تو اس وجہ سے کوئی output نہیں آیا دو طریقے ہیں ایک تو بھئی آپ یہاں پر eco کر لیں y کو یہاں پہ eco کرنے کے بعد y is stuck یہاں پہ eco کرنے کے بعد semi colon ڈالنا نہیں بھول نا آپ لوگ کیا کروگے جب اس کا output دیکھو گے تو آپ کو یہ output نظر آ گیا 16 ٹھیک ہے اچھا شروع میں بھی concurred کر سکتے ہیں end پہ بھی کر سکتے ہیں br کر رہا ہوں تاکہ نئی line پہ آئے ٹھیک ہے لیں 16 answer آگے آپ کا اب آپ لوگوں کے ذہن میں question جانا چاہیے کہ ٹھیک ہے جی why تو تب 16 تو تب ہمیں سمجھ جائے کہ variable global ہو چکے ہیں function کے اندر والے تو میں اس echo کو cut کر رہا ہوں cut کر کے function invoke ہو گیا نا function invoke ہونے کے بعد یہ چیزیں execute ہو چکی ہیں y کے اندر x y کی value store ہو چکی ہے output آپ کو نظر نہیں آرہا کیونکہ آپ output لیا نہیں ہم function invoke کرنے کے بعد output لے لیتے ہیں اور اب اس cancer دیکھتے ہیں کیا ہے تو بھئی ابھی بھی اس cancer 16 ہی ہے تو یہاں سے آپ یہ بات clear پتہ چل گئی کہ value declare کرنے کے بعد function کے اندر اگر ان variables کو آپ global کر دیں تو پھر آپ اس function کے اندر آپ دیکھیں y global تھا اس لیے y global ہے اس لیے y function کے bair accessible ہے اگر y global نہ ہوتا تو function کے bair eco کبھی بھی نہ کرتا وہ کہتا declare ہی نہیں ہوا میں اور اگر declare ہم نے پہلے کیا ہوا تھا تو وہ جاتا لیکن value نو دیتا آپ کو وہ x ایک دفعہ میں repeat کر رہا ہوں دھیان سے سمجھئے گا تین طرح کے ہمارے پاس scope ہیں variables کے local global اور static ہم نے local اور global ابھی تک discuss کیے ہیں local scope کیا ہے کہ آپ function کے اندر جو variable رکھ دیتے ہو وہ function کے اندر ہی استعمال ہو سکتا ہے function سے باہر وہ کیا دے گا error دے گا جی not define global variable کیا ہوتا ہے کہ آپ نے variable کوئی بھی کر دی define باہر x اور y آپ نے php کی فائل میں variable 2 declare کر دیئے ان کو آپ پورے کے پورے پروجیکٹ میں کہیں بھی استعمال کر سکتے ہو یہ global ہوتے ہیں لیکن function کے اندر استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ function کے اندر global variable کو استعمال کرنے کے لئے آپ کو بتانا پڑے گا function کے inside que یہ variable جو میں لے رہا ہوں یہ global variables ہیں میں نے function کے اندر ان کو define نہیں کیا یہ define باہر ہوئے ہیں ان کو function کے اندر استعمال کرنا چاہ رہا ہوں میں ان کو function کے اندر استعمال کرنے کے لئے میں global کا keyword استعمال کر لیا جس کی ورہ سے میرے function کو پتا چل گیا کہ یہ global تھے اس لئے ان کو inside function استعمال کرنے کے لئے global کا keyword لگانا ہوگا local کے لئے آپ کو local کا keyword نہیں لگانا local کے لئے آپ function کے اندر جو بھی variable رکھو گے وہ آپ کو output دے دے گا لیکن وہ local ہوگا function کے اندر چلے گا باہر execute نہیں ہوگا global separate کر کے سارے variables لکھ دینے ہیں اب چونکہ y variable ہمارا ایسا ہے جس کو ہم نے global کر دیا x کو بھی global کر دیا تو دونوں value باہر سے اندر آگئی باہر سے اندر بھی آگئی اور اب اس سے بھی باہر کہیں بھی جا سکتی ہیں کیوں کیونکہ global ہے اچھا اب اگر یہ local ہوتا تو y اس سے باہر نہیں جا سکتا تھا کیونکہ میں نے آپ کو already بتایا x local ہے یہ باہر نہیں جا رہا باہر ہم نے لینے کی کوشش کی تھی اس نے کہا 5 value ہے اس نے 4 result نہیں دیا تھا کیوں کیونکہ وہ اس function کے اندر 4 ہے function کے local ہے function کے باہر کرنے کے لیے آپ کو ایک line کا code اور لکھنا پڑتا ہے first line میں آپ نے global x کرنا ہوگا اچھا اب ہم نے کیا کیا دوسری example میں global x variable y کر دیا اور variable y کے اندر x جمع y کر کے assign کروا دی y کو تو اب میں نے آپ کو دون طریقوں سے بتایا ایک دفعہ یہاں پہ eco کروا کے دکھا کہ آپ کو یہ سمجھ آجائے کہ ادھر بھی eco ہو جاتا ہے تو آپ کہیں گے ادھر تو local والے کا بھی ہو گیا تھا آپ ہمیں اس سے باہر eco کر کے دکھائیں ہمیں پتا چلے کہ یہ global ہے تو میں نے scope وار کے function کو invoke کروانے کے بعد eco کیا وائ کو تو answer 16 تھا answer 9 نہیں تھا مطلب یہ کہ global variable ہمارا y update ہو چکا x اور y کی کو پلس کر کے جو ہمارے پاس answer آیا اس سے تو یہ global اور local scope ہے local function کے اندر ہی چلتا global ہر جگہ چل جاتا function کے اندر بائی ڈی فار نہیں چلتا چلانا ہو تو global کے بعد ہم نے وہ variable بتا دینا ہے global keyword کے بعد جن جن کو آپ function کے اندر global کرنا چاہتے ہیں تو یہ تھی detail ہمارے پاس کس کی global اور local کی اب ہم کیا کرتے ہیں ہم static کو پڑھ نے کہ جو static ہوتا ہے اس کے مطلب سے اس کے word سے آپ پر چل رہا ہے کہ یہ static ہے ایک جگہ ٹھہرا ہوا ہے رکا ہوا ہے ٹھیک ہے چلانے کے لیے آپ کو کچھ کرنا پڑے گا اس کو تو ہم دیکھتے ہیں example لیکھتے ہیں پہلے پھر اس کی definition کی طرف آتے ہیں example سے بات در آسانی سے سمجھ آجائے گی ہم function بنا لیتے ہیں static scope کے نام سے static scope کے اندر ہم کیا کرتے ہیں ہم ایک variable لے لیتے ہیں x اس کو value دے دیتے ہیں 0 ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد ہم eco کروا لیتے ہیں x کو اور ہم x کو plus plus کر دیتے x plus 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 increment operator ہے آپ لوگ اس سے already familiar ہو javascript ہم پڑھ چکے ہیں x کی value 0 ہو x plus plus کے بعد کیا آجائے گا 1 ٹھیک ہے جتنی دفعہ ہم اس function کو invoke کریں گے ہمارے x میں ایک دفعہ value add ہو جانی چاہیے جتنی دفعہ ہم اس function کو invoke کریں گے ہمارے x میں ایک value add ہو جانی چاہیے پھر invoke کریں گے پھر ایک value add ہو جانی چاہیے پھر invoke کریں گے پھر ایک value add ہو جانی چاہیے لیکن یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک آپ کا x static نہیں ہوگا x static کا مطلب ہے کہ اس کے اندر جو value آپ نے ڈالی وہ store ہو گئی static وہ value رک گئی ٹھہر گئی لیکن اگر آپ static نہیں کریں گے تو value نہیں ٹھہر گئی بار بار zero ہوتی جائے گی zero میں ایک جمع ہوا ایک تو آگیا لیکن next time function invoke zero ہی next time invoke کریں گے وہ zero ہوتا جائے گا کیوں کیونکہ آپ انہیں value ٹھہر نہیں store نہیں کی store value جو ہے static scope کے ثورو ہوتی ہے میں آپ invoke کر کے دکھاتا ہوں ہمارا static scope کا function ہم نے ایک دفع invoke کیا اور ہم نے دیکھا کہ کیا answer آتا ہے کیا answer آیا وی zero 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 آ گیا نا اچھا آپ دوبارہ بشک اس کو کر لیں ایک دفع اور کر لیں ایک دفع اور کر لیں کتنے answer آئیں گے ہر دفع zero zero آ رہے جتنی دفعہ ہم function invoke کر رہے ہیں ہر دفع zero zero آ رہا ہے کیوں کیوں کہ یہ static نہیں ہے جیسے ہی آپ نے اس کو static کیا اب ہر دفعہ value add ہوتی گئی first time output پہ zero آیا تھا اس کے بعد zero میں one add ہو گیا تو one بن کیا ہے اس لیے وہ میں آپ کو اب ہی بتا دیتا ہوں کہ جس طرح ہم eco لکھتے ہیں اسی طرح ہم print بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم آتے ہیں اور php call کر کے ہم لکھ دیتے ہیں print print لکھ کے آگے ہم لکھ دیتے ہیں name ٹھیک ہے تو کیا ہوگا آپ کے پاس جیسے eco کے ساتھ output آیا کرتا تھا ایسے output آ جائے گا یہ دیکھا آپ نے name آ گیا یہاں پہ ٹھیک ہے تو print کے output کے دو طریقے ہیں ایک eco اور ایک print ابھی تک جو ہم نے پڑے ہیں تو یہ چیزیں تھی یہ php کی basics ہیں ان کو آپ صحیح سے ٹرانگ رکھنا ہے اس لیکچر کو دو تین دفعہ دیکھیں سنیں سمجھیں پریکٹس کریں یہ چیزیں مضبوط ہوئیں یہاں تک کی چیزوں پر فل گرپ ہوئی تو آگے آسانی ہوگی دن بھائے دن پی 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 آج تو پرابلم ہو جائے گی آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ